اسلام علیکم ہرپل ٹی وی نائن ٹی وی ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدی جیسا کہ آپ کو بتا کہ مرگل کی پہاڑی کے اوپر آگ لگی ہے وہ آگ کس نے لگائی وہ کسی اور نہیں لگائی وہ بقاعدہ ٹک ٹاکر نے منصوبہ بندی کے تحت لگائی تھی اور وہ کیوں لگائی تھی یہ بھی آپ کو ہم بتا دیں آگ لگانے والے جو ٹک ٹاکر تھی اس کا نام ڈالی تھی جس کا بھی پتہ لگا لیا گیا ہے اور یہ بھی ہم بنا دیں آپ کو کہ ڈالی کے جتنے بھی ساتھ جو لوگ تھے اس ویڈیو بنانے میں انہوں نے ایک معاملی سی ایک ٹک ٹاک کی ویڈیو کے چھکر میں مرگل کی پہاڑی پہ آگ لگائی تھی آج اس واقعے کو دو روز گزر چکے ہیں اب یہ معاملہ سوشل میڈیا پر آ گیا ہے اور سوشل میڈیا پر لے کے سوشل میڈیا پر جتنے بھی جنرللنسٹ ہیں جس میں حامید میرہ آسمہ شہرازی سمیت دیگر جو لوگ انہوں نے اس پر آواز بلند کری ہے اب یہ ٹیوٹر پر بھی ٹرینڈ کرنے لگی ہے کیونکہ وہ ویڈیو میں بھی ڈالی کو دیکھا جا سکتا ہے کہ وہ چلتی بھی آ رہی اور پیچھے آگ لگی بھی تو اس آگ کی وجہ سے معاملہ یہ ہوا کہ وہ ویڈیو سوشل میڈیا پر وائر لوگ ہیں اب یہ کیا ہونے جا رہا ہے کہ ڈالی کی گرفتاری کا امکان ہے کہ باقی جو اس کے پانچ لوگ تھے ان میں بتایا جا رہا ہے جن میں سے پانچ یہ چار لوگ تھے تقریباً کچھ گرفتار بھی ہوئے تو اس حوالے سے ہم اپنے کرائم ریپورٹر جو ہیں جایوید قائم خانی موجود ہیں آپ کو پتا ہمیشہ کی طرح آج بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں ہم ان سے بات کرتے ہیں پوچھتے ہیں کیس کی نویت کیا ہے کیا اور گرفتاری کیا ہو گئی ہے کیا ہونے والی ڈالی کو گرفتار کر لیا ہے یعنی کیا تو جایوید قائم خانی بتائیں کہ ڈالی جو ہے جو ایک ٹک ٹاکر ہے سنائے کیا اس کو گرفتاری ہو گئی یا ہونے والی دیکھیں جی ایک تو ہمارے معاشرے میں سب سے پہلے یہ جو ٹک ٹاک اور سوشل میڈیا ہے اس کے اوپر شہرت کے جو بھوکے ہیں نوجوان وہ کیا کرتے ہیں کہ مختلف سٹنٹ کرتے ہیں اور ایسا بھی دیکھنے میں ہے جس کے باعث وہ اپنی جانوں سے بھی ہاتھ گوا بیٹھے اور کسی کی جان لینے سے بھی دیکھ نہیں کرتے اسی طرح انہوں نے یہ ہی واقعہ جو ہوا ہے وہ اسلام آباد میں مرگرہ ہل پر ہوا ہے کیوں کہ وہاں پر بھی جانے لی گئی ہیں کن کی عودوں کی درختوں کی ماحول دشمن کام کیا گیا انہیں ٹک ٹاکرز نوجوانوں کی جانے سے صرف اور صرف جو ہے وہ اپنی سستی شہرت کے لیے کہ شوشل میڈیا پر ان کو شہرت ملے یہ ایک نہیں ہے سوچی سمجھی جو ہے وہ انہوں نے منصوبہ بندی کی گئی پہلے یہ ہلز کو انہوں نے منتخب کیا کہ وہاں پر پہنچے وہاں پر جو ہے وہ لوگوں کی نظر سے بچ کر جو ہے یہ کام کیا جا سکتا اور ایک اچھا جو ہے وہ سینریو بھی مل سکتا ان کو سینری جو ہے وہ ایسی ہوگی جس سے ہم اچھا یہ پروٹریٹ کر پائیں گے تو انہوں نے پہلے جو ہے لائٹر کے ذریعے آگ لگائی اس لیے گھاس پوس جو وہاں موجود تھا ابتدائی طور پر اس پہ آگ لگائی اپنا انہوں نے کام کیا اس میں ایک نہیں بلکہ جو ویڈیو وائرل ہوئی ہے ویڈیو خود اپنے ہی اکاؤنٹ سے جو ہے وہ ڈاؤنلوڈ کی گئی ہے اور وہ ڈولی نے کیے ڈولی جو اسے خاتون جو یا دو سیزہ اس میں نظر آ رہی ہیں وہ خود جو ہے وہ ایک ٹک ٹاکر ہیں اور معروف ہیں انہوں نے یہ بنانے کے بعد یہ ہی گلتی کی کہ اس کو کیا اور تین دن تک یہ آگ جو ہے وہ انہی جنگلات کو اپنی لپیٹ میں لیتی رہی جب جا کر ہوش آیا اسلام آباد انتظامیہ کو انتظامیہ وائل لائف جاگا اور پھر انہوں نے جو ہے اس آگ پر بھی کابو پانے کیا اور پھر آوازیں اٹھنے لگیں تو اس کے بعد جو ہے یہ تحقیقات کا آغاز کیا گیا کہ آیا اس میں کون لوگ ہیں اور کون لوگ ملوث ہیں اس میں پھر ویڈیو جب سامنے آئی تو معلوم ہوا اس کے علاوہ جو وائل لائف ہے ان لوگ نے اور یہ جو مرگرا ہلز ہیں اس کی جو انتظامیہ ہے نیشنل پارک کی انہوں نے چار لوگ نشان دے گی کہ اس میں چار لوگ شامل تھے لیکن اس میں چار نہیں بلکہ پانچ لوگ شامل ہیں چار اس کے اندر مرد ہیں لڑکے ہیں نوجوان ہیں جو اس کے ساتھ انہوں نے ویڈیو پورٹریٹ کی بنائی اس کا آگ لگانے میں ساتھ دیا اس کے ساتھ جو ہے وہ یہ اس ویڈیو کے ساتھ مختلف اور ویڈیوز میں انہوں نے گیٹ ٹوگیدر کر کے بنائی ہیں لیکن ایک جو ویڈیو زیادہ وائرل ہوئی ہے وہ جو اس میں نظر آنے والی ڈالی ہے اب ڈالی کے خلاف جو ہے وہ درخواست دی گئی ہے مقدمے کے لیے جب یہ بات جو ہے مرگرا ہلز کے نیشنل پارک میں آگ لگنے کے بعد ویڈیو سامنے آئی ہے تو یہ اب جو مقدمہ درج کرنے کے لیے درخواست کس نے دی ہے چار لوگوں کی انہوں نے وائیڈ لائف والوں نے نشاندہی کرنے کے بعد جب یہ پانچوہ کس آئے اور واضح رہے کہ خاتون ٹک ٹاکر جو ہے وہ ایپ کے اوپر اپنے ہی نام سے مشہور بھی ہیں جن کا نام جو ہے وہ ڈولیو جو فیشن سیلون بھی ایک چلاتی ہے اور ان کی رہائش جو ہے وہ اسلام آباد نہیں بلکہ لاہور ہے تو یہ لاہور سے اسلام آباد آئی تھی صرف آگ لگانے کے لیے مرگرا کی پاڑی کے اوپر واضح یہی ہے کہ سستی شعورت پانے کے لیے سٹنڈ کیا جاتے ہیں اور یہی کیا انہوں نے اور اسلام آباد پہنچے مختلف یہ ناظرن ایریاز میں بھی جاتے ہیں بنانے کے لیے ایک بات سمجھ جاری ہے یہ ٹک ٹاکر جو ہے ایک ٹک ٹاک ویڈیو بنانے کے لیے آپ تو اپنی جان دے دیں پہلے آج انہوں نے پودوں کی جان لے لی اور یہ معاملہ اب جب سوشل میڈے پہ اٹھایا ہے تو پولیس حرکت میں آئی ہے ہمارے پاس جو اطلاعاتی اس میں کچھ گرفتاری بھی ہوئی ہے تو کیا گرفتاری ہوئی دیکھیں یہ گرفتار خاتون تو نہیں چار لڑکوں کی جو نشاندہ کی تھی ان کے خلاف تو مختلف مقامات چھاپیں مارے اور یا جن سے وہ لوگ آ کر ملے تھے ان لوگوں کو حراست میں لیا سی ڈی اے جو ہے وہ وہاں کی جو اتزامیہ ہے بلدیہ اسلام آباد کی انہوں نے ایکشن لیا پولیس کے دور اور سب سے پہلے جو ہے درخواست دیکھئے درخواست میں جو ہے وہ اتنی جامعہ بنائی ہے درخواست دی گئی ہے ڈولی نومی ٹکٹاکر جنگلات میں آگ لگا کر ویڈیو شوٹ کروا رہی ہے اس ٹکٹاکر کے خلاف لینڈ اسکیپ ایکٹ نائنٹین سکسٹی سکس اور فارسٹ ایکٹ نائنٹین ٹوئنٹی سیون وائل لائف ایکٹ نائنٹین سیونٹی نائن اور انوائرمنٹل پروٹیکشن ایکٹ نائنٹین نائنٹی سیونٹ کے تحت اور تازیراتیں پاکستان کے متعلقہ دفعات کے تحت جو مقدمہ درج کرنے کی تعلق سفارش کیے مکمل طور پر جب بات اتنی کھل گئی کہ آگ لگی اور وہ بھی جہاں پر جو ہے وہ سیادی مقام ہے سیادی مقام ہے وہاں لوگ جاتے ہیں خوبصورت مقام ہے اسلام آباد کا وہاں سارے جو لوگ اپنا ویکنڈ منانے کے لئے جاتے ہیں وہ جگہ اتنی اچھی ہے وہ وہاں پہ ہائیکنگ کرتے ہیں لیکن وہ جب جنگل ہی نہیں رہے گا جنگل وہ دیکھنے جاتے ہیں جو آگ لگا دی گئی ایک تو نقصان آپ نے بتایا کہ سیاہہ وہاں نہیں جائیں گے اس لئے کہ وہاں آگ لگی ہوئی ہے یا وہاں کا سنیریو اچھا نہیں ہے وہاں پر جانے میں ان کو تکلیف ہوگی دوسرا ہمارے جو انوائرمنٹس بھی بہت پورا اثر پڑے گا ٹھیک ہے اور عمیمان ابھی جو ہے گرمی کا سیزن ہے اور اس گرمی کے عالم میں جو ہے مزید آگ لگا دی جائے تو پارا جو ہے وہ اسلام آباد کی پاریوں کے طرف کہاں جائے گا ٹھیک ہے اور دوسرا یہ ہے کہ جنگلات کو نقصان پہنچانے سے اسلام آباد کے خصوصاً جو ہے وہ بہت امپیکٹ پڑتا ہے موسم کے اوپر موسم جب امپیکٹ وہاں پڑے گا تو باقی ملک کے اندر بھی جو ہے وہ اندرازہ رہا ہوگا اس موسم کے اندر جو ہے پورے پاکستان سے آپ لاہور تک لینے کراچی سے لے کہ لاہور تک کے لوگ جو ہیں وہ ان مقامت پر جاتے ہیں اسلام آباد چلے جاتے ہیں اس کے موسم کے اندر یہ کچھ معمولی محسوس ہوتی ہے مجھے یہ بتائیں کہ جو آپ کی پولیس کراچی میں پولیس کے سارے آپ کے وہ بھی کرتے رہے تھے اس کی بیٹ آپ کے پاس آپ کی رائم ریپورٹنگ کرتے ہیں کراچی میں اب اسلام آباد کی جو پولیس ہے ہماری کراچی اسلام آباد نے تھوڑا سفرک ہے اگر کراچی موتا تو شاید اب تک ہو سکتا ہے گرفتار بھی کر لیتے یا یہ بتائیں کہ اسلام آباد میں جو پولیس ہے کیا ہو سکتا ہے ڈولی کو آج رات گرفتار کر لیے جائے گا ہمارے پر جو اطلاعات ہیں کہ امید ہے کہ آج رات کو اس نے چھاپیں مارے جا رہے ہیں اس کو ڈھونا جا رہا ہے دیکھیں جی ڈولی یقینی طور پر پاکستان میں ہی ہے اتنی بہت بڑی کوئی گوگی یا جو ہے وہ اور دیگر کوئی اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہے کہ جو ملک سے جسے رائے فرار یا کوئی سیلیبرٹی نہیں ہے یا کوئی سیاسی شخصیت نہیں ہے ایک معمولی سوشل میڈیا کو اوپر جو ہے وہ ٹک ٹاکر ہے مشہور ہوگو چکی اور شہرت کیلئے کام کیا پاکستان میں مقیم ہوگی باہر نہیں گئی تو اس کو گرفتار کرنا مشکل نہیں ہوگا اس لیے کہ پولیس کے پاس ٹیکنیکل چیزیں بہت سی ہوتی ہیں جس کے باعث ہوئے وہ ایزیلی ان کے بارے میں جانا جا سکتا ہے کہ کس وقت جو ہے وہ کس جگہ پر لکیٹ کر لیں گے اس کو مقدمہ درج کر لیا گیا تمام دفاعات کے تحت مقدمہ درج کیا گیا ہے مقدمہ کوہسار دھانے میں درج کیا گیا ہے اس لیے کہ مرگرا ہلز کو جو ہے کوہسار کے اندر وہاں پر مقدمہ درج کیا گیا اور کوہسار پولیس نے جو ہے وہ شہر بھر میں اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اطراف کے جو علاقے ہیں ان میں بھی اسلام آباد کی تیوریٹری سے باہر یعنی کہ راولپنڈی اور لاہور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے دوسری جارے پشاور روٹ کی جانب جو جاتا ہے اپنا باد یا حسن عبدال اور یہ جو علاقے لگائے ہیں ان جگہوں پر بھی جو ہے وہ اپنی پولیس کو متارک ہے کہ لوگوں سے یا کسی اشکاس سے پول معلومات لی جائے کہ آیا جہاں سے انہوں نے سفر کیا ہے جیو فینسنگ کی جاری ہے جیو فینسنگ جو ہے وہ تھوڑا مشکل ٹاسک ہوتا ہے جیو فینسنگ مکمل جو ہے وہ بہت جلدی نہیں ہو جاتی جیو فینسنگ وہاں سے شروع کی جاتی ہے جہاں سے انیشیئیٹیو پوائٹ ہوتا ہے ان کے آنے کا کسی بھی ملزم کے آنے کا اور واردات کرنے کے بعد واپس فرار ہونے کا اور کہاں تک جو ہے وہ جیو فینسنگ کے ان کو مطلب مارگلا پر تو کیمرے تو نہیں لگے جہاں سے وہ ان کو جیو فینسنگ کے ذریعے دیکھے جائیں گے لیکن جیو فینسنگ کے اندر جو ہے وہ ان کی لوکیشن کو ٹریس کیا جاتا ہے لوکیشن کے ذریعے دیکھا جا سکتا ہے ممکنہ طور پر آج اس لاہور میں بھی چھاپے لگیں آج اسلام آباد بھی مقتل مقامت پر چھاپے لگیں اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ راولپنڈی کے مقتل مقامت پر چھاپے لگیں اور پھر راولپنڈی سے آپ اس لاہور تک کا جو بیچ کے اندر شہر ہے بہت بہت زیادہ شہر ہے موٹروے کے اطراف آبادیاں ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو ریسٹورنٹس ہوتلز اور موٹلز ہیں جیسے کہ روات ہے روات کے بعد جو ہے وہ جہلم ہے گجرات ہے یہ ایسے شہریں جو اس کو بہت نیر بائے کرتے ہیں وہاں سے اور پھر کشمیر جانے کا راستہ جو ہے اس لاہور باد سے سارے راستے وہیں سے تو وہ تمام تر جو ہے وہ بروے کار لا رہی ہے اور یہی طریقے کار پولیس جو ہے دھونڈ رہی ہے پولیس دھونڈ رہی ہے اور آج سنائے گا تو یہ تلاش کر لیگی تو دیکھیں جاوید قائم نے تفسیر سے بتایا آپ کو کہ ڈالی جو ہے جو معروف وہ ٹک ٹاکر ہے آپ کو ہم یہ بھی بہت آدھے چلیں کہ ڈالی گزشتہ سال بھی ان کے اوپر مقدمات درج ہو چکے ہیں ٹھیک ہے اور وہ کوئی کسی پیسے لے کے پانچ لاگ روپے تقریبا ہمیں اطلاع دیں گے انہوں نے کسی کے پانچ لاگ روپے لیے اور وہ شوٹ نہیں کیا جس کے اوپر ان کے اوپر مقدمات درج ہو باتا تو یہ ڈالی جو ہے اب ہمارے پاس جو اطلاع دیں گے وہ ایک متنازہ ٹک ٹاکر ہے جو اس طرح کی حرکتیں کرتی رہتی ہیں اب یہ دیکھنا ہے کہ کیا پولیس آج رات یا کل صبح تک انہیں گرفتار کر لی کیونکہ گرفتاری کے امکان تو ہیں کیونکہ چار سے پانچ چار لوگ میرے خیال سے حراست میں لے لیا گیا باقی بھی اب یہ معاملہ سوشل میڈیا پہ آ گیا آمید بیر آزمہ شرازی اور بہت سارے صاحبی اس پہ آواز پھا رہے ہیں اور ٹویٹر پہ بھی ٹرین کر رہا ہے کہ ڈالی کو گرفتار کرو تو اب دیکھتے ہیں ڈالی کو کب گرفتار کرتے ہیں تو اگلی ویڈیو تک کیلئے ہمیں اجازت دیجئے اللہ حافظ